اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالی نے دعود کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے حضرت دعود علیہ السلام جو ابھی نہ تو پیغمبر تھے نہ ہی بادشاہ تھے اس لشکر تعلوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالی نے جالوت کا خاتمہ کیا اور تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو اللہ تعالی نے شکست فاش دلوائی اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت دعود کو بادشاہت بھی حطا فرمائی اور نبوت بھی حطا فرمائی اللہ تعالی نے کہا نہ حکمت دیا اللہ تعالی نے تو بعض لوگوں نے حکمت سے مراد نبوت لیا ہے بعض لوگوں نے جو سناعتکاری کا جو ہنر اللہ تعالی نے حضرت دعود کو دیا تھا کہ وہ لوہے کو پگلا کر کے جو ہے کوئی بھی چیز بنا دیا کرتے تھے تو وہ مراد لیا ہے اور بعض لوگوں نے وہ جنگ کے وقت جو معاملات ہوئے تھے اللہ کی مشیعت اور ارادے سے اور اس کے فیصلے سے تو وہ مراد لیا ہے حضرت دعود علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے بکریاں چراتے تھے پھرتیلہ مضبوط بدن تھا بہت اچھے نشانہ باز تھے اور جب کبھی وحشی جانور بکریوں کو پریشان کرنے کے لیے ریورڈ میں آتا تو آپ اسے پتھروں سے مار مار کر کے بھگا دیا کرتے تھے جب مقابلہ شروع ہوا تھا جالوت کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تھی تو جالوت سامنے آیا اور دعوت مبازرت دینے لگا کہا آؤ کون ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا جبکہ وہ پورا لوہے میں گرا ہوا تھا تو یہاں سے مقابلے کے لیے حضرت دعود علیہ السلام گئے اور حضرت دعود علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا اس واقعے کے بعد تعلوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور نکاح کرنے کے بعد تعلوت کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام اس کے جانشین ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز کیا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم قائدہ بیان کیا ہر مسلمان کو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے خاص طور سے آج کے ماحول میں ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بتایا اپنا یہ ذابطہ بتایا زمین کے نظام کو برقرار رکھنے کا کہ جب کبھی کسی قوم کو ایک خاص حد تک اللہ تعالیٰ زمین میں غلبہ و طاقت دیتا ہے یعنی کسی بھی ایک قوم کو جب اللہ تعالیٰ ایک حد تک غلبہ و طاقت دیتا ہے اور جب وہ قوم فساد فی الارض میں مبتلا ہو کر کے اس حد خاص کو توڑ کر کے اس سے آگے بڑھنے لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو بھیجتا ہے اور اس قوم کے زور کو اس کے طاقت کو ختم کر دیتا ہے اور وہ دوسری قوم آ کر کے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے تو یاد رکھئے جب کبھی کوئی اقتدار میں ہو اور زمین پر فساد پھیلا رہا ہو اور اس کا فساد جب اللہ کی حدود کو پار کر جائے اللہ کی حدود کو پامال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس اقتدار کو ختم کر دیتا ہے اس پارٹی کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم و تشدد کو ختم کر دیتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو وہ ایک گروہ وہ ایک جوماعت وہ ایک پارٹی اگر اس زمین پر ہمیشہ قائم رہتی تو ان کا ظلم و تشدد انتہا کو پہنچ جاتا جس کی انسان تاب نہ لا پاتا اسی لئے اللہ تعالی نے زمین والوں پر مہربانی کی ہے اور اپنا یہ ایک ضابطہ قانون بنایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی اقتدار عطا کرتا ہے جب وہ اللہ کے خدود کو پامال کرتے ہیں جو ہے حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اللہ تعالی پھر دوسرے لوگوں کو بھیجتا ہے جو ان کے ظلم کو ان کے جبر کو ختم کرتے ہیں تو مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ ضرور آئے گی بس ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں ایک بہت بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے سامنے لائیا ہوں کبھی کبھار آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ نے دعا کیا اور دعا قبول نہیں ہوئی آپ کو ایسا لگتا ہے میری دعا قبولی نہیں ہوئی ہے آپ نے ایک چیز دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ مانگ لی اللہ تعالیٰ دعی نہیں رہا آپ کو ایسا لگتا ہے میری دعا قبولی نہیں ہوئی ہے لیکن یاد رکھئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں نافرمانی یعنی اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس دعا میں اور قطع رحمی نہ ہو یعنی رشتہ توڑنے والی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں یعنی جب یہ دو چیزیں نہ ہو نافرمانی نہ ہو اور رشتہ توڑنے والی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کے بدلے میں انسان کو تین چیزیں عطا فرماتا ہے تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے سب سے پہلے وہ جو چیز اس بندے نے مانگی اللہ تعالی اس کو فوراں دے دیتا ہے آپ نے مانگا اللہ تعالی مجھے گاڑی دے اللہ تعالی نے فوراں آپ کو دی آپ نے گھر مانگا اللہ تعالی نے فوراں آپ کو دے دیا تو پہلا یہ کہ اللہ تعالی اس کو وہ چیز فوراں دے دیتا ہے دوسرا یہ کہ وہ چیز اس کو نہیں ملی ظاہران اس کو نظر نہیں آئی تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے برابر کوئی مسئبت ٹال دیتا ہے یعنی آپ پر مسئبت آنے والی تھی اللہ تعالی نے آپ کو مانگی ہوئی چیز تو نہیں دی لیکن اس کے بدلے میں ایک مسئبت ٹال دی چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا اسی لئے ایسا لگتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور تیسری اگر مسئبت نہ ٹالیں تو تیسری اور آخری چیز تو ملنا ہی ملنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی آپ کی اس دعا کو آپ کے لئے زخیرہ آخرت بنا دے گا یعنی اس دعا کا فائدہ آپ کو آخرت میں ملے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مانگیے جتنا مانگنا ہے اس کے بعد صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اللہ تعالی سے کسرت سے دعا کریں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور فضل بہت وسیع ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے لہذا زیادہ سے زیادہ مانگنا مجھے اور آپ کو چاہیے ان تین چیزوں میں سے ضرور بھی ضرور اللہ تعالی ہماری دعا کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز ہمیں دے گا ناظرین اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں پی ٹرانسفر کریں